الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی اولیاء اللہ سن چودہ سو تیتیس ہجری کے کاروانِ بزر کے حجاجِ کرام کی آج یہ دوسری تربیتی نشست ہے موجودہ حالات تقاضہ کرتے ہیں یہ گفتگو جتنے جلدی ختم ہو جائے اتنا بہتر البتہ یہ واجبات کے مسائل ہیں ان کو نظرانداز بھی نہیں کیا جا سکتا ہے تو وقت مچانے کے لیے میں کسی قسم کی تمہید کی جانب نہیں جا رہا ہوں جہاں تک کل رات کو بات پہنچی تھی ایک چیز کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ مسائل کا جو بیان ہو رہا ہے تو اس میں بعض ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق کاروانِ ابو ذر کے پورے نظام و لوقات ہمارا سکیجول ہمارا شیدول ہماری فلائٹ سے وہ ان آزمینِ حج کے لیے کام نہیں آئیں گے کہ جو کاروانِ ابو ذر میں نہیں ہیں اور کسی اور فلائٹ سے آ رہے ہیں میں وضاحت کر دیا کروں گا کہ یہ مسائلہ سب کے لیے نہیں ہے اسی طرح بعض ایسے مسائل ہیں جن کی ہم کو ضرورت پڑے گی ہی نہیں ہم سے مراد کاروانِ ابو ذر لیکن ایک آتھ منٹ میں کچھ آپ کی معلومات کے لیے کچھ ان دوسرے قافلے والوں کے لیے جن کو ضرورت پڑ سکتی ہے زیادہ لمبا نہیں ایک آتھ منٹ میں وہ مسئلہ بھی بتا دیا جائے گا اب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو حج ہم کو کرنا ہے چاہے ہم اپنا واجب حج کریں چاہے مستحب حج کریں جسے سنت حج بھی کہتے ہیں اور نفلی حج بھی کہتے ہیں چاہے حجیں بدل کریں جسے نیابت کا حج بھی کہتے ہیں اور چاہے احتیاط والا حج کریں چاروں صورتوں میں طریقہ کار ایک ہی رہے گا اگر ہم مکہ سے نوے کلومیٹر سے باہر رہنے والے ہیں ایک مسئلہ کل کے حوالے سے واضح کر دیا جائے کہ واجب حج کی جو دو قسمیں تھیں آدمی خود اپنی آمدنی سے حج کر رہا اور ایک یہ کہ کسی اور نے ہم کو پیسے دیے تو وہ والا حج بھی واجب ہو جاتا ہے جیسے میں نے مثال دی شوہر نے بیوی کو پیسے دیے باپ نے بیٹی کو پیسے دیے تو یہ حج بھی واجب ہوتا ہے اور ایسا واجب ہے جیسے خود اپنے پیسے سے آپ جا رہے ہیں یعنی پھر ایسے آدمی پر جس نے کسی اور کے پیسے سے حج کیا ایسے آدمی پر زندگی میں دوبارہ حج واجب نہیں ہے چاہے آگے چل کر اس کی اپنی مالی حالت اتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو جائے خلاصہ یہ کہ اس کا یہ حج بلکل اپنے پیسے سے کیے ہوئے حج کے برابر ہے تو حج کا طریقہ کار دو حصے ہوں گے پہلے کا نام عمرہ تمتو ہے دوسرے کا نام حج تمتو یہ دونوں مل کر ایک حج بنیں گے تو پہلے حصہ عمرہ تمتو اگر آپ سمجھ لیں تو اس میں دوسرے حصے کے آدھے مسئلے خود بخود آ جائیں گے پہلے حصہ عمرہ تمتو ایک مسئلہ کل بہت تفصیل سے آیا لیکن احتیاطاً اس کو میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اصل میں اس کی ضرورت آج پڑھ رہی ہے اور بہت زیادہ پڑھے گی اور بار بار پڑھے گی اور وہ یہ ہے کہ آپ کے مرجے جن کی آپ تقلید میں جہاں پہ وہ احتیاط واجب کا لفظ استعمال کریں وہاں پر آپ دوسرے مرجے کی بات مان سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا مرجے علم کے اعتبار سے آپ کے مرجے کے بعد یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے مرجے کے بعد پھر کسی کی بات بھی مان لو وہ اپنی جگہ الگ سے ایک معلومات کرنا ہوں گی وہ بھی اس صورت میں اگر آپ احتیاط واجب کی اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیں احتیاط واجب آگئی آپ کے مرجے نے کہا احتیاط واجب ہے کہ فلان کام نہ کرو میں اس کی ایک بہت ہی پریکٹیکل مثال دے دوں موبائل اس کی بہت ہی پریکٹیکل مثال ہے موبائل چونکہ قافلے کی اکثریت آیت اللہ السیستانی کی تقلید میں ہے تو آیت اللہ السیستانی نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں مردوں کے لئے موبائل کو کان سے لگانا حرام یہ بہت ہی پریکٹیکل مسئلہ ہے لیکن اگر وہ فتوہ دے دیتے تو ان کی تقلید کرنے والے کو اس مسئلے پر عمل کرنا ہی پڑتا ایک لفظ پھر میں دوہرہ دوں شاید جلدی میں توجہ نہ گئی ہو مردوں کے لئے عورتوں کے لئے تو بالکل اجازت ہے بات مردوں کے لئے کہ احرام کی حالت میں مرد کے لئے موبائل کو کان سے لگا کے بات کرنا یا بات سننا حرام بلکہ بات بھی نہ کریں خالی لگائیں حرام لیکن اس مسئلے میں فرمایا احتیاط واجب میرے حساب سے احتیاط واجب کی زیادہ اچھی مثال چاند والی ہے لیکن وہ ابھی آپ پورا نہیں سمجھ آئیں گے وہ مکہ میں پہنچ کر ہی سمجھنے میں مزا موبائل والی مثال ہر ایک سمجھ جائے گے اب آغای سیسانی نے فرمایا احتیاط واجب اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ کی مرضی چاہے تو آپ اس پہ عمل کریں استعمال نہ کریں موبائل دو دن میکسیمم آپ کا احرام دو یا تین دن چلتا آپ نے کہا ٹھیک ہے مرجے نے فتوہ نہیں دیا مگر احتیاط واجب لگائی ہے ہم اسی پہ عمل کریں گے استعمال نہیں کریں لیکن احتیاط واجب کی وجہ سے آپ کو ایک راستہ بھی بتایا کہ اس مسئلے میں آپ چاہیں تو دوسرے مرجے کی بات مان سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا مرجے آپ کے مرجے کے بعد علم میں سب سے زیادہ ہو اور آج جو ہمارا جو ہمارا آج کی تربیتی نشست کا جو اہم ترین موضوع ہے جو آج کا کور مسئلہ بنے گا اس میں احتیاط واجب کا مسئلہ آٹھ دس مرتبہ آئے گا تو اس لیے میں کل مسئلہ بیان ہونے کے باوجود آج اسے دہرا رہا ہوں مگر ایک دو نئی باتیں اس میں بڑھا کر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے مرجے کے بعد جو دوسرا مرجے تو اس کی آپ کو تحقیق کرنا اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا تو جو آپ کے مرجے نحتیاط کے واجب لگائی ہے اس پہ عمل کر لی لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب احتیاط واجب کے بیس مسئلے فرض کیجئے کہ پندرہ میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آپ نے کہا کہ مجھے کسی کامپلیکیشن یا پیچیدگی میں جانا ہی نہیں لیکن چار پانچ مسئلے ایسے آگئے احتیاط واجب میں یہ اصول نہیں کہ یا تو ساری احتیاط واجب میں دوسرے مرجے کی بات مانو یا سب میں اپنے ہی مرجے کی بات مانو آپ کی مرضی چوائیس آپ کا ہے جس وقت دل چاہے حتی ایک ہی مسئلے آپ حج کے پہلے عصے میں تھے آپ نے کہا کہ بارہ گھنٹے کا حرام ہے کونسا میں مر جاؤں گا میں موبائل استعمال نہیں کر رہا ہوں سیدھا سیدھا آپ نے مرجے کی احتیاط واجب پر عمل کر رہا ہوں اور اسی حج کے دوسرے عصے میں آپ نے کہا یہ تو تین دن کا حرام میں موبائل استعمال کر رہا ہوں اور احتیاط واجب میں دوسرے مرجے کی بات مان رہا ہوں تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر دوسرے کی بات مانے تو نمبر ایک یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علم میں ان کے بات کون ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اور میں ایک مجموعی اعتبار سے اپنے تجربے کی روشنی میں ایک بات ارس کروں کہ احتیاط واجب ہے بہت کام کی چیز بہت پریکٹیکل مسالہ جگہ جگہ آپ کو حج کے اس مسالے میں اس کی ضرورت پڑے جس مسالے سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں کہ احرام میں غلطیوں پر بکرے بکرے بہت ماجب ہوتے ہیں اس میں احتیاط واجب کا مسالہ بہت کام آئے گا تو اب مرضی آپ کی ہے چاہے آپ عمل نہ کریں چاہے آپ عمل کریں دوسرے مرجے پر اب میں اپنا ایک طریقہ بتاؤں جن کو اس طریقے سے اختلاف ہے تو یہ ان کا حق ہے اور وہ پھر اپنی معلومات پر عمل کریں لیکن میرا طریقہ ایکار یہ کہ خاص طور پر کاروان ابو ذر میں آنے والا ہر شخص مرد ہو کہ عورت پہلی دفعہ ہج کر رہا پہلی دفعہ ہج کرنے والا ہج تو دور کی بات ہے پہلی دفعہ غضو کرنے والا بھی ایک مرتبہ میں غضو نہیں سیکھ پائے گا تو پہلی دفعہ ہج کرنے والے کے لئے سیدھے 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 مسئلے بھی سمجھنا اور یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا تو اس میں اگر ہم احتیاط احتیاط واجب کی علمی بحث میں پڑ جائیں علمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آغاستستانی نے موبائل کے لئے احتیاط واجب لگائی ان کے بعد یہ پانچ مراجع ہیں انہوں نے یہ فتوہ دیا اب آپ جا کے تحقیق کریں کہ ان میں علم کے اعتبار سے کون ہے اور اس کا کیا نظریہ اور کوئی ایک مرتبہ کوئی تھوڑی یہ بات ہوگی کہ بھئی موبائل میں بتا دیا میں نے کہا نا کہ چالیس پچاس احتیاط واجب کے مسئلے پورے حج میں آئیں گے جس میں دہ پندرہ بیس تو یہ کفارے کے حوالے سے آئیں گے تو اب ہر ہر جگہ پہلے آپ کے مرجع کی احتیاط بتاؤں پھر پاس سات ان مراجع کے نظریات بتاؤں جن میں جا کے آپ کو تحقیق کرنا تو یہ بڑا مشکل مسئلہ بن جاتا تو میرا اپنا ایک طریقہ ہے کہ میری اپنی تحقیق کے مطابق جو آغای سیسانی کے بعد علم مرجع ہیں میں ان کا نام بھی نہیں لیتا میں ان کا مسئلہ صرف بتا دیتا ہوں کہ آغای سیسانی نے یہ کہا اور دوسرے مرجع نے یہ کہا اب میں نام بھی نہیں لیتا اب اگر کسی کو اتنا جملہ سن کے بھروسہ ہے کہ جب مولانا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے صحیح تحقیق کر کے ذمہ داری سے کہا تو تو بغیر نام معلوم کیے آپ دوسرے مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں شرن اس کی اجازت ہے اور ایک ہے کہ نہیں آپ کا اشارعی حق ہے آپ کہیں کہ نہیں مولانا پر ہم کو بھروسہ ہے لیکن وہ معصوم نہیں یہ ہو سکتا ہے غلطی کر گئے ہم اپنی تحقیق خود کریں تو وہ آ کے ہم سے ہر مسئلے میں پوچھے کہ دوسرے مرجع کون ہیں ان کا نظریہ کیا ہے اور تیسرے کون ہیں یہ پھر ہم نہیں بتائیں گے پھر وہ آدمی جا کے خود تحقیق کر لے جو بہت مشکل نہیں اب یہ بات ذرا پیچیدہ ہو گئی ہے ایک جملے میں اس کو حل کر کے آگے بڑھتا ہوں وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب میں میں دوسرے مرجع کا فتوہ بتا دیا کروں گا جہاں جہاں فتوہ مجھے معلوم ہے لیکن نام نہیں لوں گا اور نام نہ لینے کا مطلب یہ کہ میری معلومات کے مطابق وہ دوسرے مرجع علم میں دوسرے نمبر پر ہیں اچھا اب اس میں ایک اور پیچیدگی سے ہم بچتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر کے مرجع بھی احتیاط واجب لگاتے ہیں تو اب آپ تیسرے پہ جا سکتے ہیں اب عام آدمی سے کہا جائے کہ دوسرے کو ڈھونڈے پھر کہا جائے آپ تیسرے کو ڈھونڈے اور اگر تیسرے نے کہ کہا کہ دوسرے مرجع کا یہ فتوہ اب اگر دوسرے نے احتیاط لگائی تو جب میں نے کہا دوسرا فتوہ یہ اس کا مطلب ہے جو تیسرے مرجع ہیں میری تحقیق تیسرے نے بھی احتیاط لگائی آپ کو نہیں بتاؤں میں نے کہا کہ آگا اس حیثانی موبائل کو حرام کہتے ہیں دوسرے مرجع نے اجازت دی وہ سکتا یہ پانچمے مرجع یعنی آگا اس حیثانی کے بعد چار اور مرجع بھی احتیاط واجب لگا رہے ہیں اور پانچمے نے اجازت دی تو شرن حق ہے آپ پانچمے بجائی مگر آپ کو پیچیدگی سے بچانے کے لئے میں اس پورے مرحلے سے آپ کو نہیں گزاروں گا اگر آگا کی احتیاط آگا اس حیثانی کی احتیاط میں دوسرے ہی نے مسئلہ حل کر دیا دوسرے کی بات بتاؤں چوتھے نے مسئلہ حل کیا تو بیس کے سارے مراجی چھوڑ کے چوتھے کی بات آٹھویں نے مسئلہ حل کیا تو آٹھویں کی بات اور آٹھویں سے مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ تحقیق کی ہوگی کہ علم میں دوسرا کون تھا تیسرا کون تھا چوتھا کون تھا پانچمہ کون تھا تب میں آٹھویں پہ پہنچا ہوں یہ ہمارا طریقہ رہے گا لیکن اگر کسی یہ خوف سا ہو کہ قیامت کا مسئلہ ہے ہم مولانا کو معصوم نہیں مانتے ہم خود تحقیق کریں گے تو وہ یہ علم کے اعتبار سے مراجی کی تحقیق کر لے اور جہاں ان کو ضرورت پڑے وہاں یہ پوچھ لیں کہ آپ بتائیے کہ آٹھویں میری نگاہ میں فلاں ہیں وہ کیا فرماتے ہیں خیر یہ بہت اہم بات میں نے بتائی لیکن ابھی آپ کی اتنی توجہ ہوئی نہیں ہوگی کیونکہ جب تک کہ آپ احتیاط واجب کی مثالیں نہیں سنیں آپ کسی دیا ہے رومال سے پسینہ پوچھنا ان کے بعد نمبر دو نے بھی احتیاط واجب لگائی نمبر تین نے بھی احتیاط واجب لگائی نمبر چار نے اجازت دی تو جب تک کہ یہ مسالہ شروع نہیں ہوتا پسینے والے ایک عام عورت تو وہ سنے گی اور اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اور سمجھ میں آئے گا بھی تو سوچے گی کون اس چکر میں پڑے لیکن نہیں آگے چل کے پتا چلے گا یہ کتنی اہم بات میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا البتہ جیسا کہ میں نے کہا شرعن آپ کو حق ہے اپنی حج پر جانے سے پہلے اپنی تحقیق کر کے کم سے کم چار مراجع کی ایک فیرس تیار کر والی اگر آپ خود اپنی معلومات کے حساب سے احتیاط واجب میں رجوع کریں تو مسئلے میں بتاؤں گا نام آپ بتائیں کہ فلا مرجع کا کیا مسئلہ ہے جو چوتھے ہیں آپ کی تحقیق اور عام قافلے کے لیے میرا طریقہ یہ کہ ساری تحقیق میں نے کر لی دوسرے کون ہے تیسرے کون ہے چوتھے کون ہے جہاں احتیاط واجب جس کی جانب جانے کی اجازت شریعت دیتی ہے انہی کا خالی مسئلہ بتاؤں گا نام لیے بغیر جہاں صرف دوسرے تک جا سکتے ہیں تو مسئلہ مسئولیت کا آپ کو حساس ہے تو پھر آپ کی اپنی تحقیق اب رکھئے اس مسئلے کو ایک طرف تھوڑا انتظار کیجئے پھر یہ سمجھئے کہ اس مسئلے کا کتنا فائدہ ہونے والا مسائل حج حج کے دو حصے پہلے حصے کے نام عمر تمتو جو پیج ون بے شک اتنا بڑا ہے کہ پیچھے بیٹھے وے شاید بہت سے لوگ چارٹ نہیں پڑھ پائیں تو ویڈیو ریکارڈنگ کی وجہ سے میں چارٹ کو استعمال تو کروں گا لیکن جن لوگوں کو چارٹ پڑھنے میں پریشانی ہے وہ زیادہ اکتفاہ اس بکلٹ پہ کریں ایک بار حج کے پہلے حصے کا بہت جلدی جلدی خلاصہ عمر تمتو ہے اس میں پہلا واجب ہے احرام باندھنا ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ نیقات سے احرام باندھنا دوسرا ہے پھر خانہ کعبہ کا تواف تیسرا واجب ہے تواف کی دو رکعت فجر کی نماز کی طرح کی نماز چوتھا ہے صفح مروہ کے درمیان سئی پانچوہ ہے تقصیر یعنی تھوڑے سے بال یا ناخون کاٹنا اب ان میں سب سے پہلا واجب جس کے بغیر نہ عام عمرہ شروع ہو سکتا ہے اور نہ ہی حج ہو سکتا حج کا پہلا حصہ ہو اس میں بھی احرام کی ضرورت ہے حج کا ہی نہیں رہا ہے خالی عمرے پہ جا رہا ہے اس میں بھی احرام کی ضرورت تو احرام سب سے پہلا مسئلہ اور زیادہ تر لوگ احرام کی پیچیدگیوں سے ذرا ڈرتے اور خوف زدہ بہتے ہیں اب احرام کا پورا جملہ یہ بنا کہ نیقات سے احرام باندھنا نیقات جس اس کے لئے آپ کو پیج نمبر ٹو پہ جانا ہے اور اس کا چار بھی لگا ہے اور بہت ہی مختصر اس پہ مجھے وقت لینا کیونکہ مقات کا مسئلہ معلومات کے لئے تو بہت دلچسپ ہے پرکٹیکل ہی اتنا کوئی ہے پیچیدہ مسئلہ نہیں مقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حج ہو کہ عمرہ خانہ کعبہ کا تواف کرنا ہے جو مکہ میں تو اسلام نے مکہ کے چاروں طرف کچھ جگہیں لگائی ہیں جس کو اس چارٹ پر یہ ہاتھ والا چارٹ نے اس چارٹ پر ریڈ کلر کے سکوائر سے ظاہر کیا گیا یہ وہ پانچ جگہ ہیں کہ قرآن زمانے میں جب ہوائی جہاں نہیں تھے خشکی کے راستے آنے والا آدمی کسی طرف سے بھی آئے پانچ ہی سڑکیں مکہ کو آتی تھی تو ہر ڈائریکشن والے کے لیے اسلام نے ایک جگہ رکھ دی کہ اپنے راستے پہ چلتے چلتے جب یہاں پہنچو گے رکھو یہ مقات ہے یہاں سے تمہیں احرام پہننا یعنی پہلا واجب احرام پہننا اس میں ہماری مرضی نہیں ہے کہ جہاں سے دل چاہے احرام پہن جگہ اسلام نے مقرر کی ان جگہوں کا نام ہے مقات تو اب طائف سے آنے والوں کا مقات ہے قرن منازل بلکل آخر میں ہے یمن سے آنے والوں کا مقات ہے یلم عراق سے آنے والوں کا مقات ہے ذات عراق یہ ہمارے کام کے نہیں دو بڑے مقات ایسے بچے جو ہمارے کام کے ہیں ایک کا نام ہے مسجد شجرہ یہ مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد شجرہ لیکن جس علاقے یہ مسجد ہے اس کا نام ہے ذل خلیفہ جو لوگ مدینہ سے حج کے لئے مکہ آتے ہیں یہ ان کا مقات اور جوفہ یہ دوسرا مقات ہے جو پہلے زمانے میں شام والوں کے لئے تھا آج کل ان کے لئے بھی نہیں رہا یہ مقات جوفہ ان لوگوں کے لئے بنتا ہے جو ہوائی جہا سے سیدھا جدہ ائرپورٹ پہ اترتے ہیں یہ جدہ سے نیئرس مقات ہے تو ان کو جوفہ جا کر وہاں سے احرام پہننا کاروان ابو ذر اور دنیا بھر سے آنے والے شیعہ قافلوں کی اکثریت حج سے پہلے مدینہ جاتی مدینہ کی زیارت کر کے وہاں سے ہم حج کے لئے مکہ آتے تو ہمارے راستے میں مسجد شجرہ مقات پڑے گا ہم وہیں پہ رکیں گے اور وہاں سے احرام پہنے گا لیکن تھوڑے بہت قافلے ایسے جو بلکل حج کی تاریخوں کے قریب فلائٹ لیتے ہیں وہ جدہ ائرپورٹ پہ اترتے ہیں اور اس وقت مدینہ کا راستہ بند ہو چکا ہوتا یہ سعودی عرب کا قانون ہے کہ وہ حج سے آٹھ دن پہلے مدینہ کے راستے کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ برادران اہل سنت کے یہاں مدینہ میں چالیس نماز بہت لازم اور وہ آٹھ دن میں ہوتی تو جب آٹھ دن سے کم رہ جائے یعنی چالیس نماز پوری ہو ہی نہیں پائیں گی تو مدینہ کا راستہ بند تو اب جو لوگ حج سے چھے دن پہلے جائیں گے وہ جدہ ائرپورٹ پہ اتریں گے مدینہ نہیں جا سکتے وہ چلے جائیں جوفہ اور وہاں سے عرام پہن کے مکہ آ جائیں ہمارے کاروان اور نائنٹی پرسنٹ شیعہ کاروان حج سے پہلے مدینہ جائیں گے مدینہ کی ساری زیارتیں اور عامال کر پھر حج کی نیت سے آئیں گے تو ہمارا مقات ہوگا مسجد شجار بس مقات کی حد تک اتنی سی بات ہم کو مقات ملے گا ہمارے راستے میں پڑے گا وہیں پہ رکھ کے ہم کو احرام پہننا اب آئیے احرام پہننے کا طریقہ ایک وضو آپ کرتے ہیں ایک نماز آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر ساری زندگی کی آپ کی عادت ہے آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن ذرا بھی اگر کسی کو مسائل سے یا فق سے یا شریعت سے جلچسپ تو اس کو پتا ہے کہ اس نماز میں کچھ چیز واجب ہے کچھ سنت ہے ہم تو دونوں کو اس طرح ملا کے پڑھتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی کہ بعض وقت تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ واجب والی چیز پڑھنا ہے یہ سنت والی وضو ہے سکھا دیا کہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں کچھ چیز واجب ہے کچھ سنت اسی طرح احرام پہننے کا طریقہ لیکن آپ کی آسانی کے لیے کہ پہلی مرتبہ آپ احرام پہنے ہیں ابھی صرف واجبات احرام احرام کی واجب چیزیں بتائی جا رہی ہیں واجبات احرام کا مطلب یہ ہے پہننے کا طریقہ تو احرام پہننے کے لیے جن کو چار نظر نہیں آرہا بکلٹ کا ایک نمبر تھری احرام پہننے کے لیے چار چیزوں کا خیال رکھنا ضرور یہ چار چیزیں مکمل ہو تو آپ کا احرام بنے گا خالی وقل والی چادریں پہننے سے احرام نہیں بنے چار کی پہلی چیز میکہ تھا کہ جب آپ احرام پہن رہے تو یہ خیال کرنا ہے کہ صحیح جگہ سے پہن رہیں جیسے رمضان کے روزے کے لیے مسئلہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آج آپ رجب میں نہیں رکھ سکتے رمضان کے روزے تو اسی طرح سے احرام آپ ہر جگہ سے نہیں پہن سکتے پہلے میقات تو جو ہم لوگ حج کریں بھئی کاروان اب عزر چالیس دن اگر مکہ میں رہے گا اب چالیس میں سے آٹھ دن مدینہ کے نکال دیجئے ایک آٹھ دن ٹریولنگ کا نکال دیجئے تیس دن تو تیس دن میں حج جو ہے وہ صرف چھے وہ مسجد شجرہ ہے یہ پہلا واجب ہے ہمیں وہاں جانا اس کے بعد دوسرا واجب ہے لباس احرام جو کل کی تقریر تھی لباس احرام جو ہے اس کے چاند کو آپ دیکھئے اس کے دو عصے ہیں مردوں کے لئے الگ ہے لباس احرام عورتوں کے لئے الگ مردوں کا لباس احرام اوپر کے بدن یہ مردوں کے لئے خواتین کے لئے روز مرہ کا وہ عام لباس جس میں شہرن نماز پڑھنا صحیح یہ ہے واجبات احرام میں سے صرف ایک واجب یہ پورا احرام نہیں ہوا یہ صرف ایک واجب بنا پہلا واجب تھا آپ مقاد پہنچے پھر آپ نے احرام کی چادریں پہنی پھر اب آپ کو نیت کرنا جیسے نماز پڑھتے وقت آپ نے اعظام اقامت اب نیت کرنا نیت کے بعد اب آپ کو تلبیہ ادا کرنا تلبیہ جب آپ تلبیہ پڑھیں گے تب آپ کا احرام شروع ہوگا آپ نیقات پر پہنچ گئے ٹھیک ہے 25% آپ احرام میں آگئے لیکن ابھی آپ کا احرام شروع نہیں چادریں آپ نے پہن لی اب احرام شروع نہیں ہوا چادریں تو کل میں نے آپ کے سامنے پہنی تھی تو کہ احرام میں چلا گیا نہیں ابھی احرام شروع نہیں پھر آپ کو نیت کرنا ہوگی جو میں نے کل مسئلہ بتایا کہ آپ کو یہ تیع کرنا ہوگا کہ آپ کا کون سا حج ہے اور کون سا بھی حج ہو اس کا پہلا حصہ ہے کہ دوسرا تو اب مثلا جو واجب حج کریں گے ان کی نیت ہوگی میں اپنے واجب حج کے پہلے حصے عمر تمت احرام پہنتا ہوں یہ ساری نیتیں ایک کتاب میں لکھر بھی آپ دے دی گئی ہے اور انشاءاللہ مقات سے لے کر عمر تمت مکمل ہونے تک انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بھی ہوں تو نیت چادریں بھی آپ نے پہن لی احرام نہیں اپنی حد کرنا نیت کے بعد بھی احرام شروع نہیں ہوا اس کے بعد تلبیہ ادا کرنا اب پہلے تو میں مراجع کرام کا ایک جملہ دو رات پھر مزید آگے ہم بڑھتے ہیں مراجع لکھتے ہیں کہ تلبیہ کی حج میں وہی پوزیشن اور حیثیت ہے جو نماز میں تکبیرت ال احرام کی حیثیت ہے آپ کو نماز پڑھنا ہے آپ نے آزان کہی ابھی نماز شروع نہیں ہوئی آپ نے اقامت کہی ابھی نماز شروع نہیں ہوئی آپ نے نیت کر لی ابھی نماز شروع نہیں ہوئی کسی سے بات کرنا پڑ جائے اپنی جگہ سے ہٹنا پڑ جائے کوئی اور کام پڑ جائے مسلح چھوڑ کے چلے گئے سب اجازت کیونکہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی جب آپ نیت کے بعد پہلے اللہ اکبر کہیں گے یہاں سے نماز شروع اب سلام پڑھنے تک آپ کو پورے نماز کا خیال کرنا یہی حیثیت و پوزیشن عمرے اور حج میں تلبیہ کی جب تلبیہ پڑھیں گے اب آپ کا حرام شروع ہوا اور یہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک کہ پورا عمرہ نہ ہو جائے یہاں پہ بات پہنچی اب اس کے بعد دو تین یا اس سے متفرق مسائل پھر ہم آئیں گے تلبیہ پر اچھا اب میں تلبیہ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے دوسرے انداز سے مسئلہ بتاؤں یہ چار چیزیں بل کر احرام بنتی لیکن ان میں اہم ترین چیز تلبیہ بعض وقت مجبوری اسلام مقات کو ماف کر دیتا کچھ ہائیں کیسز کے مجبور ہے مقات نہیں جا سکتے گا اچھا چھوڑو مقات بعض وقت مجبوری میں احرام کے لباس کو اسلام ماف کر دیتا اور یہ مسئلہ آج کل بہت پیش آ رہا ہم کچھ ایسی مجبوری ہے کہ احرام کا لباس نہیں پہن سکتے جیسے آپ کے جو رشتہ دار جدہ وغیرہ میں کام کرتے ان کو حج کی پرمیشن نہیں اور وہ آپ نے حج کرنے کے لئے اگر احرام پہن کے آئے تو پکڑ دونے اور عورتوں اس کے بغیر بھی احرام ہو سکتا نیت کرنا آپ بھول گئے تب بھی احرام ہو سکتا تلبیہ تلبیہ سب سے اہم ہے یہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پورا احرام خلط ہو جائے اور اگر ایک تلبیہ آپ نے پڑھ لیے اب باقی ساری چیزے چھوٹ گئے وہ احرام مان لیا جائے لیکن اتنا اہم واجب ہے یہ پورے عمرے اور حج میں تلبیہ لیکن خالی تلبیہ پڑھنا کافی نہیں صحیح انداز سے تلبیہ پڑھا جائے اب یہاں رکھ کر تلبیہ کے حوالے سے ایک ایسی بات کہوں جو ہمارے بزرگ گجراتی سپیکنگ لوگوں کے محاورے میں تھا خیر اب نئی نسل تو بھول گئی ہے یہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بزرگ آپ سے مطلب یہ کہ یہاں خوجے لوگ ہیں ان سے جب پوچھئے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں کہ ہاں 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 ہم حج پڑھنے جا رہے ہیں یہ حج کر کے آئے کہ ہم حج پڑھ کے آئے بلکہ کبھی مجھے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ خوجے ہیں کہ نونخوجے ہیں میں حج کی بات چھڑ دیتا ہوں اگر انہوں نے کہا میں حج کر کے آیا ہوں ہم نے کہا یہ کوئی نونخوجے لگتے ہیں اور انہوں نے کہا میں حج پڑھ کے آیا ہوں بس ہم سمجھ گئے تو حج پڑھنا یہ بہت زیادہ رائے جو لفظ ہے گجراتی سپیکنگ لوگوں میں اب بالکل غلط کوئی گناہ نہیں ہے کوئی شرعی گناہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں حج پڑھنے کی چیزی نہیں حج صرف کرنے کی چیز حج میں صرف دو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اٹھارہ واجبات اور چھے دن کا حج ایک دو رکعت نماز تواف اور ایک تلبیہ تو اب نماز تو خیر آپ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں صرف تلبیہ یہ ایک جملہ ہے جو حج میں پڑھنے پھر اول سے آخر تک گونگے بن کے بیٹھئے اور کچھ نہ بھی پڑھئے تب بھی آپ کا حج ہو جائے اور یہ اتنا اہم جملہ پورے حج میں صرف ایک چیز پڑھنے کی اسلام نے آپ پر واجب کیا کتنے لوگ حج سے ڈرہ کرتے تھے کہ حج میں پڑی لمبی لمبی دعائیں ہیں مستحب ہے سواب ہے تاقید ہے فضیلت ہے واجب کچھ نہیں واجب صرف ایک جملہ لیکن جب یہ اتنا اہم واجب ہے تو اس میں شرط یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے یعنی پوری پوری کوشش کریں کہ اس جملے کا پرونانسیشن آپ کا صحیح اور پوری کوشش کریں کہ یہ جملہ ہر ایک کو زبانی یاد ہو جس کو تلویہ کہتے دیکھیں ایک عام طریقہ یہ ہوتا قافلوں میں کہ کوئی ایک آدمی تلویہ پڑھواتا ہے لوگ اس کو ریپیٹ کرتے اچھی بات ایک مزہ بھی آگا ایک ماحول کریئٹ ہوتا لیکن پہلے والا تلویہ جس سے آپ کا حرام شروع ہو کوشش کریں کہ ہر مرد ہر عورت بچہ ہو بولا ہو جوان ہو پڑھا لکھا ہو کہ عربی نہیں پڑھنا جانتا یہ جملہ زبانی اس کو اس طرح یاد ہو کہ خود سے پڑھے گرچے مراجع کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ کتاب سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے لیکن بہرحال فضیلت و سواب اس میں آئے کہ دیکھتے بھی نہ پڑھیں خود زبانی پڑھ اور کون سا اتنا لمبا چھوڑا جملہ ہے تلبیہ مگر تلبیہ تک جانے سے پہلے اب احرام پہننے کے طریقے میں ایک زمنی مسئلہ اور بتا دیا جائے پھر ہم تلبیہ پہ جائیں اور تلبیہ کے بعد تو پھر احرام شروع ہو گیا جو زمنی مسئلہ ہے وہ یہ کہ احرام پہنے کا یہ واجب طریقہ میقات پہ گئے چادریں پہنی نیت کی تلبیہ پہنے ہو گیا احرام لیکن جیسے نماز میں ازان اور اقامت دو چیزیں اس میں آپ اور پڑھا لیجئے وہ مستحب جیسے نماز میں ازان اور اقامت تو احرام میں دو چیزیں سنت ہیں اور ان میں سے بھی پہلی والی چیز سنت بوکدہ بہت سوا بلکہ بعض پرانے مراجع تو اس کو واجب بھی قرار دیتے ہیں دو چیز جن میں سے ایک چیز لباس احرام سے پہلے آئی وہ ہے غسل احرام غسل جنابت لوگوں کو پتا ہے غسل مسیمیت پتا ہے خواتین کے غسل معلوم سنت غسل میں غسل جمع معلوم ہے غسل عیدین معلوم ایک بہت ہی تعقیدی غسل ہے احرام کا غسل کا مسئلہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ کوئی سا بھی غسل ہو نیتیں الگوں کی طریقہ سب کا ایک ہی غسل احرام کا طریقہ وہی ہے جو غسل جنابت کا لیکن بہت زیادہ ثواب ہے کہ احرام کی نیت سے پہلے آدمی یہ غسل کر چکا ہو بلکہ چادریں پہننے سے بھی پہلے یہ غسل کریں پھر احرام کی چادریں پہنیں اور پھر غسل کے حوالے سے مزید مسئلہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ غسل سے پہلے بدن سے محل کوئی غیر ضروری بال صاف کریں یہ سب مستحبات ہیں واجبات نہیں لیکن کم از کم آخر میں غسل بہت اہم البتہ شیطان کا ایک طریقہ کار جس پہ میرا پورا اشرا بھی ہے اور مجلس بھی ہے کہ شیطان بعض وقات مستحبات کروا کے ہم سے حرام کام کو انجام دلواتا صدقہ ضرور دیں گے خمس نہیں نکالیں ماہ مبارک میں شب قدر کے عمال ضرور کریں گے واجب نماز سال میں چھوڑ دیں گے یہ تو مجلس انداز ہو رہا اس غسل احرام میں بھی ایک مسئلہ بن سکتا ہے کہ آپ سنت عمل کرنے گئے اور حرام ہو گیا وہ ابھی میں بتاتا ہوں لیکن بہرحال غسل احرام کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور وہ ہے میکات پر پہنچ کر احرام کا لباس یعنی چادرے پہننے سے پہنے اچھا اس کے بعد چادروں کے بعد نیت کریں لیکن مستحب یہ ہے کہ ان دو کے بیچ میں چادر پہننے کے بعد اور نیت سے پہنے ان دو کے بیچ میں نماز احرام پڑھیں احرام کی اپنی کوئی نماز واجب نہیں سنت اور ثواب ہے اور اگر وقت بھی ہے کوئی مجبوری نہیں ہے تو پڑھنا نماز احرام کیا چیز نماز احرام اس کی تاریخ تو انشاءاللہ میں اگر زندہ رہا تو مدینہ سے واپس آکے جو میری تقریریں ہوتی ہیں مکہ میں اس میں بتاتا ہوں لیکن بہت مختصر کہ رسول اللہ نے جو اپنا حج کیا تھا تو مزدید شجرہ میں پہنچے تھے زہر سے کچھ بہت وہاں پہنچ کے غسل کیا چادریں پہنی زہرین کی نماز پڑھی پھر نیت کی احرام کی تو مسئلہ وہی بنا جو رسول کا عمل ہے کہ نماز احرام کا مطلب الگ سے کوئی نماز نہیں بلکہ اگر زہرین کا وقت ہو تو زہر اور اصل اور ہم جان پوچھ کے اس کو نہیں لیں تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز احرام سے مطلب بہتر ہے کہ زہرین کے بعد احرام پہنو ورنہ کسی بھی فرض نماز کے بعد تو ہمیں مغرب اور عشاء کی نماز ملتی اور بہت جلدی ایک لفظ کہہ دوں ایک جملہ کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ہم جان پوچھ کے زہرین کا وقت نہیں لیتے کہ جب ہم لوگ مدینے سے نکلتے ہیں تو بند گاڑیاں ملتی ہیں اور مردوں کے لئے رات کے وقت بند گاڑی کا سفر جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے دن کے وقت حرام ہو جاتا تو اب زہرین کا سفاب جانے جائیں گئی ہے چونکہ مصطحبات کا مسئلہ اور جو چھوٹی کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کے اندر یہ جو چارٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہاں پر چھوٹی کتاب میں اس سے مختلف چارٹ یعنی اس کے اندر غسل احرام اور نماز احرام کے مسئلے شامل ہیں اور یہ واضح کیا ہے کہ دو چیزیں سنت سنت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی وجہ سے آپ ان کو چھوڑنا چاہیں کبھی مجبوری میں کہ دیر ہو رہی ہے وقت نکلا جا رہا ہے فلائٹ اڑی جا رہی ہے بس چلی جا رہی ہے اب غسل نماز سب چھوڑی آپ نے چادر پہنی نیت کی تلویہ پڑھا نیت کی تلویہ پڑھا اور مکمل طریقہ یہ ہے کہ مقات پہ پہنچے غسل کیا چادریں پہنی نماز پڑھی نیت کی تلویہ پڑھا اب جیسے ہی آپ تلویہ پڑھیں جیسے ہی آپ تلویہ پڑھیں گے کل والا جملہ کہ تقبیر احرام جو نماز کی ہے جیسے ہی تلویہ پڑھیں پیج نمبر نائن بکلیٹ اور یہ والا چار جیسے ہی آپ نے تلویہ پڑھا تو آپ کا حرام شروع ہو گیا شروع ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پر یہ ساری چیزیں حرام ہو گئے ان میں سے کچھ چیزیں پہلے سے حرام تھی ان کا گناہ بڑھ کچھ چیزیں حلال تھیں اب وہ بھی حرام ہو گا کب یہ عمل ہوگا تلویہ پڑھتے ہی لیکن اس سے پہلے کہ میں پورے چارٹ کو پڑھوں اس میں سے دو تین متفرش چیزیں میں ترتیب سے ہٹ کے ابھی بتانے پہ مجبور مجبور وہ کیا چیزیں احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال حرام اور غالبا یہ مشہور چیزوں میں سے غسل احرام جب آپ کریں گے اب یہ غسل احرام کی وجہ سے مجھے ترتیب سے ہٹ کے یہ خوشبو کا مسئلہ چھڑنا پڑا خوشبو کا استعمال حرام کیا مطلب خوشبو خالی پرفیوم شامل نہیں اس میں پیسٹ بھی شامل ہے اگر خوشبو دار ہے سابون بھی شامل ہے شیمپو بھی شامل ہے اب غسل احرام اگر کوئی خاتون یا مرد ایسے سابون سے کر رہا ہے اب عورتیں تو آج کل سابون استعمال نہیں کرتی لیکن جو شیمپو لوشن جو چیز بھی ہوگی وہ یہ غسل احرام کے فوراً بعد آپ کو تلویہ پڑھ کے احرام شروع کرنا ہے احرام کی حالت میں ایسی خوشبو بھی جائز نہیں جو احرام سے پہلے استعمال کی گئی اگر اس کا اثر احرام تک باقی تو بہت سے لوگوں کی عادت ہے کیا وہ غسل سے پہلے مثلاً انہوں نے پیس کیا یا داک بانجے پھر غسل کیا پھر چادریں پہنی اور نیت کر اگر وہ پیس کی خوشبو اب تک موہ میں ہے تو یہ عمل حرام جو سابن استعمال کیا یہ خیال کر کے کہ ابھی تو احرام شروع نہیں ہوا اگر خوشبو دار سابن استعمال کیا اور اس کی خوشبو تلویہ ہے کے وقت تک آپ کے بدن پر وہ پانس سات منٹ کے تو گئے پڑتا تو اب یہ عمل حرام ہوگا غسل سنت ہے وہ ثواب لینے کہ اس کے اندر یہ حرام نکل سکتا فرماتے ہیں مراجی کہ پھر اتنی دیر تک اپنے بدن کو دھوئیے پہنچئے وائپ آؤٹ کریں جب تک کہ یہ خوشبو بدن سے آنا فیوم ہی حرام نہیں سابون بھی اور اگر احرام سے جس بیفور آپ نے یہ استعمال کیا تو احرام میں یہ خوشبو چلتی خاص طور پر ہواتین کے بالوں کا مسئلہ اب آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو اپنے لمبے بال کتنے عصیز ہوتے ہیں وہ کتنا لہراتے پہ دکھاتے ہیں ٹیلیویجن کے وہ یہاں سوا تک اب وہ بالوں میں شیمپو اور لوشن لگا اور وہ اتنا خوشبودار ہوتا کہ ہر سال یہ واقعہ پیش آتا کہ جب وہ خاتون قافلے کے ساتھ نیت کرنے کھڑی ہوں تو برابر کی عورتے ایک مرتبہ توجہ دلاتی کہ تمہارے بالوں سے خوشبو آ رہی یہ حرام یعنی ابھی تو حرام نہیں ہے تلبیہ پڑھنے تو حرام ہو جائے عمیقات لاکھوں کا مجمع مسجد میں جگہ نہیں مل رہی یہ پیر رکھنے کی یہ گروپ گیا یہ گروپ نکلا تو دوسرا گروپ گیا دو منٹ کھڑے رہے بس جانے کی جلدی کر رہی ہم دیکھ رہے کہ رات ختم نہ ہونے پا وہ خاتون آ کے کہتی مولانا میں کیسے اپنے خجبو کو ختم کر یہ پہلے سوچنا چاہیئے تھا اس لیے اس کلاس میں بتایا جا رہا ہے مسئل تو آپ دیکھیں زیادہ اچھا تو یہ تھا کہ چارٹ میں میں پڑھتا لیکن غسل احرام تو تلبیہ کے وقت آپ کے بدن پر خیر اب اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھا اور جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا تو آپ کا حرام شروع ہو گیا تلبیہ اس جملے کا نام ہے جو اپنی اہمیت کی وجہ سے پہلے چارٹ پر بھی لکھا ہے اور آخری چارٹ پر بھی لکھا تا مردوں کے لئے بھی آسانی ہو عورتوں کے لئے بھی آسانی اور یقین ہے یہ تلبیہ حج سے متعلقہ جتنا ریفرنس میٹیریل آپ کو دیا جائے سب میں ہوگا چنانچہ اس بکلٹ کے پیج نمبر فور میں یہ تلبیہ آپ آج سے لے کر چوبیس ستمبر تک اتنا پڑھیں کہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے اس طرح یاد ہو جائے کہ آپ کو سوتے میں کوئی اٹھائے تو آپ تلبیہ پڑھ لیں کیونکہ مستحبات میں صحیح ہے کہ احرام کی حالت میں اگر سو جائے تو جیسے ہی آن کھلے تلبیہ پڑھ تلبیہ ہے لبیک اللہ ہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان نہیں ابھی سے اپنے آپ کو حج میں لے آئیے یہ آپ نے مجھ سے سنا اب میں پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ حج کے اس ٹائل میں اس کو ریپیٹ کریں بسم اللہ سب مرد اور عورتیں تیار ہو جائیں لبیک اللہ ہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والمول لا شریق لک لبیک لبیک اللہ ہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والمول لا شریق لک لبیک لا شریق لبیک یہ تلبیہ اسی انداز سے دوران حج پڑھایا جاتا چاہے پہلا حصہ ہو عمرہ جو مدینہ سے آتے وقت کریں گے چاہے دوسرا حصہ ہو اور جیسا کہ میں نے کہا شرعن اجازت تو ہے کہ آپ اس کو اپنے سامنے رکھے پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر اور احتیاط کے قریب یہ ہے کہ ایک بار کم اس کا بغیر دیکھیں اور بغیر سنیں خود پڑھیں تو تلبیہ کی اہمیت کی وجہ سے ہم لوگ اب تلبیہ پڑھاتے ہیں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا تلبیہ اس طرح پھر آپ سے کہا جاتا ہے اب یہ تلبیہ خود پڑھی دو ہو گئے پھر کہا جاتا ہے کہ جن کو ذرا بھی شک ہے وہ کتاب سے دیکھ کے پڑھیں کہ ان تین میں سے کوئی ایک تلبیہ تو آپ کا بلکل ٹھیک ہوگا ویسے تو الحمدللہ ہمارے خافلوں کے یعنی جو پڑھے رکھے اور کراچی کے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو ان کے سارے تلبیہ صحیح ہوتے ہیں اب یہ تلبیہ بہت ہی ٹچی اپیلن قسم کا دل کو چھونے والا ذکر لکتا بھی یہی ہے کہ احرام پہن کے مکہ جا رہا ہے تو یہی کہنا چاہیے حاضر اے خدا حاضر حاضر تیرا کوئی شریک نہیں حاضر بے شک ساری تعریف ہیں ساری نعمت ہیں اور کائنات کی ساری حکومت تیرے ہی ہاتھ میں نعمتیں تیرے ہیں یعنی جو نعمت مجھے ملتی ہے تیری وجہ سے ملتی چاہے باپ اور ماں بھی کچھ دیں تو وسیلہ وہ ضرور ہوں گے دینے والا اللہ حاضر اے خدا حاضر اس کی ایک ہسٹری ہے وہ سب انشاءاللہ مکہ میں آئے گی ابھی یہ تلبیہ اب اس کے حوالے سے دو تین بہت اہم باتیں سن لی جائیں یہ جو تلبیہ ہے اس میں واجب جو ہے وہ خالی پہلی دو لائنیں چاہے آپ چار پر دیکھیں چاہے آپ بکلٹ میں دیکھیں بس اتنا واجب جس کو کہا جاتا ہے چار تلبیہ ان پہلی دو لائنوں میں لبیک کا لفظ چار دفعہ آیا اس کے بعد کی دو لائنیں بہت ہی سوا تو عام طور پر سب ہی لوگ پورا ہی تلبیہ پڑھا کرتے ہیں یہ تلبیہ صرف ایک بار پڑھنا واجب ہے بس پھر پورے سفر میں آپ دوبارہ پورے احرام میں دوبارہ نہ پڑھیں کوئی حرج نہیں لیکن جیسے نماز میں صرف پہلا اللہ اکبر واجب اور اہم ترین واجب ہے لیکن ہم لوگ دورانے نماز کتنی بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں رکو میں جانے سے پہلے سمی اللہ علی من دا کے بعد دو سجدوں کے در میں تو تلبیہ کی تقرار بھی سواب سیونٹی تلبیہ اگر ایک احرام میں آپ کمپلیٹ کر لیں تو بہت سواب خاص طور پر جب آپ کی کوئی پوزیشن یا حالت بدلے لیکن صرف سواب کی بات ہے واجب تو ایک دفعہ ہو گیا احرام کے وقت پوزیشن بدلے کا مطلب آپ نے تلبیہ مسجد شجرہ میں پڑا بس میں جا کے بیٹھے کھڑے تھے بیٹھ گئے تلبیہ دوہرالی بس چلی بس رکی تھی اب چلی تلبیہ دوہرالی مدینے سے نکلنے کے بعد آج سے دس جگہ چیک پوست آتی ہے جہاں پہ سعودی پولیس اور امیگریشن ایتھاریٹیز پاسپورٹ چیک کرتی جہاں بس رکی جملہ کیا بنے گا سواری پر چڑھتے وقت اٹھتے وقت نیند اگر آ جائے جھوکا آ گیا تو اس سے اٹھتے وقت جو نمازیں آپ پڑھیں احرام کے بیٹ میں ہر نماز کے بعد اور پھر بھی اگر ستر پورے نہ ہو تو بیس پچیس پچاس ایک تسبیح پہ پڑھ کے ستر تلبیہ پورے کریں بہت سواب واجب نہیں واجب صرف ایک مگر مگر مجھے عیسائی راہب نے پانچویں امام سے ایک سوال کیا تھا نا بھئی سیریہ کے علاقے میں اس سے ملتا جلتا ایک سوال کچھ تھا نا کہ امام سیریہ میں گئے اور وہاں پہ اسلامی کرنسی بنائی اور واپس آ رہی دیکھا ایک بڑا مجمع عیسائیوں کا لگا پتہ جلا کہ بہت بڑا عالم ہے جو سال میں صرف ایک دن غار سے نکل کے زیارت کراتا ہے بھر پورا سال عبادت کرتا تو اس نے کچھ سوال کیا امام سے یا تاؤس یمانی کے بھی سوالہ وہ کونسی چیز کہ کم ہو تو حلال ہے زیادہ ہو تو حرام تو امام نے وہ نہر تعلوت کا تذکرہ کیا جو سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے آخر میں کہ ایک چلو حلال تھا ایک کے زیادہ چلو حرام تھا یہ تو میں نے اس لیے کہ بہت سارے مسائل کے بیچ میں ایک واقعہ آگیا تلبیہ بھی اس سے ملتا جلتا اتنا اہم اتنا ضروری اتنا لازم آپ کے پورے حج آپ کے پورے عمرے کا زارمدہ رسپا لیکن اس میں اسلام نے ایک لیمٹ رکھی ایک حد رکھی ہے وہاں تک جہاں کے تلبیہ پڑھ سکتے ہیں اس کے آگے نہیں پڑھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی حج کے پہلے اس سے عمر تمتو کے لیے آ رہا تو تو یقیناً مقات سے آ رہا تو مقات تو بہت دور ہے جہاں سے مکہ کے پرانے مکان نظر آنے لگے جب مکہ نظر آنے لگے اب تلبیہ پڑھنا اجازت نہیں حرام ہو جائے گا رکھ جانا اب مسئلہ مکمل کرنے کے لئے اگر کوئی حج نہ کر رہا عام عمرے کر رہا تو اس کے لیے یہ ہے جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے یعنی جہاں بورٹ لگا ہوتا ہے کہ نان مسلم کے لیے آگے جانا ممنوع چیک پوسٹ ہوتی ہے جہاں آکے چیکنگ ہوتی ہے گاڑیوں کی کہ اس میں سب مسلمان ہیں کہ کوئی غیر مسلم تو نہیں آ رہا عمرہ کرنے والا وہاں تک تلبیہ پڑھے اس کے بھی بیس کلومیٹر آگے مکہ شروع ہوگا تو عمرہ کرنے والا مکہ سے بیس کلومیٹر پہلے ہی تلبیہ بند کرنا واجب اور حج والا جو مدینہ آ رہا ہے مدینہ سے یا جوفہ سے جہاں سے مکہ نظر آئے ایک چھوٹی کتاب کاروان سلمان آپ کو دے گا دے چکا ہوگا یا دے گا اس میں یہ سارے مسائل موجود اور اسی طرح سے تو اگر تقریر سنتے ہوئے کوئی مسئلہ مس ہو رہا یا سمجھ میں نہیں آ رہا تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کتاب ملتے ہی جاتے اس کے وہ چیپنر پڑھ لی جائے گا ساری چیزیں تقریر سے زیادہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی تقریر تو مسلسل چل رہی اگر کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ رکھ کے اس کو ریوائن نہیں کر سکتے کتاب کو آپ کے ہاتھ میں رکی ہوئے یہ ہو گئی تلویہ کے بعد ایک بات اس کے اندر آخر میں بتا دوں تو ہم پھر آگے بڑھیں ابھی تو گویا ایک طرح سے ہم میقات پر رکے ہوئے ہیں نیت کی ہے تلویہ پڑھ رہے ہیں مذہبی معاملات میں اور خاص طور پر کوئی پڑھنے پڑھانے کے معاملے میں خواتین کا جذبہ جوش مردوں سے زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر کوئی پڑھنے پڑھانے کی بات ہو وہ موجزہ ہو کوئی تسبیح ہو کوئی عمل ہو تلبیہ میں بھی یہی ہوگا کہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں جوش ہوتا ہے اچھی چیز لیکن جو واجب تلبیہ ہے ایک بار والا جو آپ کو خود اس سے پڑھنا اس میں عورتوں کے لیے انتہائی تاقید یہ ہے کہ وہ اپنی آواز بلند نہ ہونے دیں وہ اس طرح پڑھیں جیسے نماز آہستہ پڑھی جاتی ہے ایمان کی ایک حدیث ہے نا کہ مرد اور عورت کے حجمے تو پانچھی فرق ہے اب وہ پوری حدیث تو ابھی پڑھنا وقت بھی نہیں ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آئی گی لیکن اس میں دوسرا فرق یہی بتایا ہے پہلا فرق لباس کا مردوں کا احرام الگ ہے عورتوں کا اپنا لباس احرام ہے دوسرا فرق مردوں کے لیے مستحب ہے تلبیہ با آواز بلند پڑھنا عورتوں کے لیے مستحب ہے تلبیہ آہستہ پڑھنا بارال حرام نہیں ہے لیکن اور باقی جتنے تلبیہ قافلہ پڑھے گا یا آپ خود پڑھیں گی وہ پڑھئے زور سے لیکن ایک واجب تلبیہ جو میں ابھی بتا چکا ہوں کہ ایک تلبیہ جو قافلہ اجتماعی طور پہ پڑھے گا ان چھتیس افراد کو چھوڑ کر جن کی فلائٹ الگ ہو گئی تو قافلہ اجتماعی طور پہ پڑھے گا لیکن وہ چھتیس آدمی بھی جب واجب ہر شروع ہوگا وہ مدینہ سے ہمارے ساتھ ہو تو وہ والا تو سب زور سے پڑھیں پھر کہا جائے گا اب ایک تلبیہ سب خود سے پڑھیں اس میں عورتیں خاموش رہے تلبیہ آپ نے پڑھ لیا آپ کا حرام شروع ہو گیا لیکن یہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ نماز میں تو آپ نے تقبیلت علیہ حرام کیا اب ہلنا گناہ ہو گیا حالت نماز میں آپ کچھ پڑھتے ہوئے ہل نہیں سکتے نماز کھڑے کھڑے پڑھی جاتی ہے تلبیہ کی وہی پوزیشن ہے جو تقبیلت علیہ حرام کے لیکن یہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو مکہ تک سفر کرنا ہے چار سو کلومیٹر کیونکہ مسجد شجرہ مدینہ سے صرف دس کلومیٹر دور مدینہ سے نکلے اور مسجد شجرہ آگئے احرام وہاں سے پہنے اب سیدھا آپ کو مکہ جانا اس دوران اب جب تک کہ آپ مکہ نہیں جائیں گے وہ چارٹ یا بکلٹ دوسرا واجب ہے تواف تواف خانے کعبہ کا ہے کعبہ مکہ میں تو جب تک کہ آپ یہ چار سو کلومیٹر فاصلہ تائے نہیں کریں گے عمرہ تمتوں کا دوسرا واجب نہیں کریں گے آپ پہلا تو احرام کر لیا دوسرے واجب کے لئے مکہ جانا اس دوران جو سفر آپ تائے کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اہم ترین مسئلہ یہ چوتھا چارٹ ہے جو بہت ٹائم لے گا میں اس پہ آ رہا ہوں مگر دو تین احرام کے حوالے سے متفرق مسئلہ نمبر ایک ابھی آپ نے سنا کہ احرام سے پہلے غصول مستحب یعنی اس کا مطلب یہ کہ واجب نہیں موسیقی